رام رام دوستو جوتیس کے اس خاص کارکرم میں آپ کا پھر سے سواگت ہے اس ویڈیو میں بات کریں گے کنیا راشی کے لیے اگست دو ہزار تئیس کے ماسک راشی پل کی جن لوگوں کا کنیا لگن ہے ان کے لیے یہ ویڈیو کام کا ہے اس کے ساتھ ہی جن کی چندر راشی کنیا ہے وہ بھی اس ویڈیو کو دیکھ سکتے ہیں لگن وہ ہوتا ہے جس میں آپ چیزوں کو بھوتک روپ سے فیجیکلی انوباب کرتے ہیں فیجیکلی ایکسپیرینس کرتے ہیں اور چندر راشی سے جب آپ گوچر دیکھتے ہیں یا چندر راشی کا جو فل رہتا ہے چندر لگن کا وہ مانسک روپ سے آپ کو جیادہ پربابیت کرتا ہے راشی فل آپ کو اگلے مہینے کے لیے گھروں کی جو گوچر کی ستیتی ہے اس کے انوسار آپ کے جیون میں ہونے والی گھٹناوں کا ایک پوروان اومان دیتا ہے چاہے وہ شکشہ ہو کیریر ہو ویوائک جیون ہو جیون کے ویبی نقشتروں کے بارے میں ایک پوروان اومان دیتا ہے لیکن جو راشی فل رہتا ہے یہ جرنلائزد ہوتا ہے کسی ویکسی ویشیش کے لیے نہیں ہوتا کیونکہ ایکچوال میں جو پرڈکشن ہوتی ہے وہ پی ڈی ٹی پر آدھاریت ہوتی ہے پی فور پرومیس بی فور دشا اور ٹی فور ٹرانجیٹ مطلب کنگلی میں جو آپ کے یوگ بن رہے ہیں کسی بھی گھٹنا کے لیے اس یوگ کو بنانے والے گھروں کی دشا جب گوچر کے سنکیت سے سنکرونائز ہو جاتی ہے تب کوئی گھٹنا گھٹتی ہے جب وہ میچ ہو جاتی ہے آپس میں دشا اور گوچر کے سنکیت اس لیے جو راشی فل رہتا ہے یہ کسی ویکسی ویشیش کے لیے نہیں ہوتا لیکن ہاں اس کو دیکھ کر آپ اپنے آنے والے مہینے کے لیے ہونے والی گھٹناوں کا پوروان اومان لگا کر اس کے حساب سے پلاننگ آپ کر سکتے ہیں اگست دوزر تیس کے مہینے میں کنیا راشی والوں کے لیے گھروں کی سکتیوں کو اگر سمجھیں کون سا گھر ہے آپ کے کس بھاو میں چل رہا ہے تو وکریشنی آپ کے چھٹے بھاو میں چل رہے ہیں برسپتی اور راہو آپ کے آٹھویں بھاو میں چل رہے ہیں اور کیتو آپ کے دوسرے بھاو میں چل رہے ہیں منگل سترہ تارک تک آپ کے بارویں بھاو میں رہیں گے سنگ راشی میں پھر اٹھارہ تارک سے وہ کنیا میں آپ کے پہلے بھاو میں آ جائیں گے سوریہ سولہ اگست تک ترک راشی میں رہیں گے آپ کے گیارویں بھاو میں پھر وہ سب راشی کے بارویں بھاو میں ہو جائیں گے بدھ بارویں بھاو میں ہی رہنے والے ہیں اور تیس اگست سے وہ وکری بھی ہو جائیں گے سنگ راشی میں شکر ایک سے سات تارک تک سنگ راشی میں رہیں گے آپ کے بارویں بھاو میں اس کے بعد وہ وکری ہے تو ترک راشی میں آ جائیں گے پورے مہینے کے لیے اور 3 سے 18 اغسط کے بیچ میں وہ است بھی رہنے والے ہیں کنیا راشی کے لیے اغسط 2023 میں سب سے پہلے سواستے کی بات کرتے ہیں کیونکہ شکشہ کیریئر اور کوئی بھی اچھی چیز آپ تب ہی انجوئے کر پائیں گے جب آپ کا سواستہ ٹھیک ہو گا تو پہلا باؤ سواستے سے مندیت جانکاری دیتا ہے اس مہینے پہلے باؤ کے سوامی بدھ وکری رہیں گے بارویں باؤ میں کنیا کے لیے جو سب سے اشب رہے ہیں تیسرے اور آٹھے باؤ کے سوامی منگل وہ بدھ کے ساتھ رہنے والے ہیں سترہ اغسط تک اور اٹھارہ اغسط سے وہ راشی میں ہی آ جائیں گے آپ کے پہلے باؤ میں آ جائیں گے اور راشی سوامی بدھ کے اوپر شنی کی درستی بھی رہے گی اور آٹھے باؤ سے گروہ اور رہو کی درستی بھی ان پر رہنے والی ہے تو سواستے کے لیاز سے مہینہ بہت سمویدن شیل ہے بارویں باؤ ہوتا ہے دھن کا وے بھی سواستے کا وے بھی اور انرجی کا وے بھی تو فجول میں جو انرجی ہے آپ کی وہ اگزوسٹ ہو رہی ہے فجول میں انرجی تھرچ ہو رہی ہے ایسا آپ کو محسوس ہوگا ایمینیٹی لیول لو رہے گا سٹیمینا آپ کا لو رہنے والا ہے کوئی توجہ کا روگ ہو سکتا ہے شریر میں درد یہ چیزیں رہنے والی ہیں پہلے سے جدی آپ کو کوئی کرونک بیجی جائے کوئی بلڈ پریشر شگر آئی کلسٹرول وغیرہ تو اس میں آپ کو ساوزانی رکھنی ہوگی چوتھے باؤ کے سوامی بھرسپتی راہو کے ساتھ ہیں اسٹم باؤ میں اور واہن کارک شکر بھی اس مہینے کمجور رہیں گے 3 سے 18 تاریخ کے بیچ میں وہ اسٹ بھی رہنے والے ہیں تو ڈرائیونگ دھیان سے کیجئے گا اگر لمبی دوری کی یادرہ کر رہے ہیں تو ڈرائیور لے کر چلیں چوٹ چپیٹ لگنے کی سمبھاونا بھی ہے اگست 2023 کے مہینے میں شکشہ کی بات کریں تو پنچم باؤ ہوتا ہے شکشہ کا جہاں پر شکر کی درستی رہے گی 8 اگست کے بعد شکر آپ کے بھاگیش ہیں نوم باؤ کے سوامی تو یہ لابدائک درستی ہے 16 اگست تک سوری کی درستی بھی پنچم باؤ پر آنے والی ہے پنچم باؤ کے سوامی شنی چھٹے باؤ میں وکری رہیں گے لیکن وہ اپنی مول کرکون راشی کمب میں رہیں گے وکری شنی پنچم باؤ کا بھی فل آپ کو دے سکتے ہیں اور آپ کی راشی کے جو سوامی ہے بدھ ان کا درستی سمبند بھی شنی کے ساتھ رہنے والا ہے وہ سمسپ تک رہیں گے صرف ایک چیز پروکراسٹینیشن یعنی آج کا کام کل پر ٹالنا اس تنڈنسی کو چھوڑ دیا جائے تو کنیا راشی والے پرتیوبی پرکشہ کمپیٹیشن اگزامز کے معاملے میں اس مہینے بھاگیوان ہو سکتے ہیں اگزامز وہ کر سکتے ہیں اس پر فوکس کیجئے گا جو لیکھن پترکاریتا میڈیا آئی ٹی سیکٹر سپورٹس کے چھاتر ہیں ان کے لیے بھی لاپدائک سمیں ہے فیلوسفی جوڑیشری لا فیشن ڈیزائننگ یہ ویشے بھی جو پڑ رہے ہیں چھاتر ان کے لیے بھی یہ لاپدائک سمیں رہے گا کیونکہ جو اچھ شکشہ کا بھاؤ ہے وہ نوام بھاؤ ہوتا ہے پوسٹ گریجویشن پی ایچ ڈی وہاں کے جو سوامی ہے شکر وہ وکری دیں گے آپ کے گیار میں بھاؤ میں ان کی لاپدائک درستی بھی پنچم بھاؤ پر آ رہی ہے لیکن وکری جو شکر ہے اور آپ کے پنچم بھاؤ کے سوامی شنی بھی وکری ہیں تو وکری ہونا یہ دکھاتا ہے کہ ایکسٹر ایفرٹ آپ کو جرور کرنا پڑے گا ویسے بھی شنی کا جو ایلیمنٹ ہے شنی کا جو فل دینے کا طریقہ ہے اس میں ہارڈ ورک تو شامیل ہوتا ہی ہے ہنے راشی والوں کے لیے اگست کے مہینے میں کیریئر روزگار دھنکی سکتی بھاگے کے ساتھ کی اگر بات کریں تو دسویں بھاؤ ہوتا ہے کیریئر کا کیتو بھی وہاں پر درستی رہے گی دسویں بھاؤ کے سوامی بدھ وکری ہو جائیں گے سیئیس تاریخ کو بارویں بھاؤ میں وہ وہاں پر پاپی منگل کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں شنی کی چھٹے باؤ سے دھرستی اور راو کی اسٹم باؤ سے درستی بھی بدھ کے اوپر رہے گی روزگار کے معاملے میں مہینہ آسان نہیں ہے کاریہ سکھل پر جھگڑے یا ویواد بھی ہو سکتے ہیں کیونکہ راشی سوامی کے ساتھ بیٹھے منگل اور شنی سم سب تک ہیں سترہ تاریخ تک اور سترہ تاریخ سے ہی سوریہ وہاں پرویش کر جائیں گے تو سوریہ اور شنی بھی سم سب تک ہو جائیں گے بہت زیادہ انالیٹیکل ویہوار سے ویپاری کریشتے خراب ہو سکتے ہیں نوکری یا ویپار میں ڈوکومنٹیشن غلط ہونے سے یا مس کومنیکیشن ہونے سے نقصان ہو سکتا ہے بدھوانی اور کومنیکیشن کے کومنیکیشن سکلز کے کارک ہوتے ہیں اکاؤنٹس ٹیکشیشن اوڈیٹنگ سیلز مارکٹنگ سپورٹس جمین ریال اسٹیٹ سے جڑے لوگوں کو سافدھان رہنا ہوگا لیکن جو لوگ لا قانون سے جڑے ہوئے ہیں فوراں ویدیشی چیزوں کے کام سے جڑے ہوئے ہیں ایمپورٹ ایکسپورٹ سے ٹرانسپورٹ سے جڑے ہوئے ہیں یوگا میڈیٹیشن سے ہسپٹل کے کام سے یا ملٹی نیشن کمپنی میں نوکری کر رہے ہیں تو ان لوگوں کو اس مہینے فائدہ ہو سکتا ہے بارویں بھاو سے سمبندیت ریفسائے والوں کو لاو کی سمبھاونا بھی ہے بیجنس بھاو کے سوامی آپ کے بھرسپتی ہیں جو چنڈال دوش میں اسٹرم بھاو میں شنی کی نیچ درستی بھی ان کے اوپر ہے تو بیجنس میں رسک نہ لیں آنے والے سمیں کے لیے یوزنا بنائیں اس مہینے شکر جو کی آپ کے بھاگے کے سوامی ہیں وہ لاو بھاو میں ہے تو شکر سے سمبندیت جو کام ہے بیوٹی کا کام ہے کلا کا کام ہے فیشن کا ڈیجائننگ کا ان میں آپ کو لاو ہونے کی سمبھاونا ہے لیکن وہ وکری رہیں گے تو ایکسٹرا مہنت آپ کو کرنی پڑے گی گورنمنٹ اور پرائیویٹ سیکٹر میں جو لوگ نوکری کر رہے ہیں وہ اپنی کاغتی کاروائی دوکومنٹیشن وغیرہ پر جو ایمیل وغیرہ لکھیں اس میں ساوہدانی رکھیں وہاں پر گلتی ہونے سے نقصان ہو سکتا ہے بھاگے کے مالک آپ کے شکر دیو سات اگست تک بارویں بھاو میں رہیں گے اس کے بعد آٹھ اگست سے گیارویں بھاو میں وہ وکری ہو کر پرویش کریں گے شیئر باجار ہے یا کوئی بھی انویسٹمنٹ ہے وہ دھیان سے کریں لمبی سمیہ کی انویسٹمنٹ کریں گیمبلنگ نہ کریں پھر بھی اگر آپ کو کوئی نیا نویش کرنا ہے تو وہ آٹھ اگست کے باد کریں اگر وہ بھی بہت جروری ہو تو اگست کے مہینے میں دھن کی ستیتی کی اگر بات کریں تو دوسرا بھاو ہوتا ہے دھن کی وجہت کا وہاں پر آپ کے کیتو بیٹھے ہوئے ہیں اور کیتو کے جو راشی سوامی ہیں شکر وہ گیارویں بھاو میں ہیں وکری تو دھن کی ستیتی آپ کی سماننے رہے گی دوسرے بھاو پر بھرسپتی کی درشتی بھی ہے اسٹرم بھاو سے پسا ہوا دھن آپ کا ضرور مل سکتا ہے اس مہینے کیونکہ شکر وکری ہیں لیکن اپنی وانی پر آپ کو دھیان دینا ہوگا کسی کے گارنٹر نہ بنیں رشتے بھا پریوارک جیون کی اگر بات کریں پرسنل لائف کی تو ساتھویں بھاو ہوتا ہے آپ کے بھیوا کا ساتھویں بھاو کے ایک طرف شنی ہے دوسری طرف رہو ہے تو پاپ کرتری دوش میں ہے ساتھویں بھاو اور منگل کی درشتی آپ کے ساتھویں بھاو پر پورا مہینہ رہنے والی ہے سترہ اگست سے پہلے بارویں بھاو سے آٹھویں درشتی اور سترہ اگست کے بعد وہ جب پہلے بھاو میں آ جائیں گے کنیا راشی میں تو ساتھویں درشتی شکر آپ کے کرک راشی میں وکری پہلے سے ہی چل رہے ہیں تو ویوائک جیون اگست میں کنیا والوں کے لیے شوب نہیں دکھائی دیتا فجول کے بعد بیواد جگڑے ہونے کی سمبھاونا ہے مس انڈرسٹینڈنگ کو بجرگوں کی سلا سے سلجھانے کا پریاز کیجئے گا اس میں سمجھداری ہے اسٹرم بھاو جو کی سسرال پاکش انلاج کو بھی دکھاتا ہے تو ان سے بھی رشتے اچھے نہیں دکھائی دے رہے ہیں ویوائک جیون میں سنتولن بنانے کا پریاز کیجئے گا اس کے لیے آپ کچھ اپائے کر سکتے ہیں شیو پاروطی کا سیوکت منتر اوم اومہ مہیشورہ بھیام نمہ منتر کا آپ جب کر سکتے ہیں تھیر کا بھاؤگ آپ بھگوان بھولینات کو لگا سکتے ہیں منگلوار کو گڑ کا دان کرنا بھی شب رہے گا دوستو کیا جن کی کنڈلی میں اس طریقے کا یوگ ہوگا اور ان کی دشا بھی خراب چل رہی ہوگی ان کے ساتھ ہوگا جو یہ راشی فل رہتا یہ جرنلائز رہتا ہے کسی ویقسی ویشیش کے لیے نہیں ہوتا ہے اگست کے مہینے میں پریم پیار کا معاملہ اگر دیکھیں تو پنچم بھاؤ ہوتا ہے لب افیئرز کا پنچم بھاؤ پر وکری شکر کی درستی رہنے والی ہے اور سولہ اگست تک سوری کی درستی بھی رہے گی پنچم بھاؤ کے جو سوامی ہے شنی وہ آپ کے وکری چل رہے ہیں چھٹے بھاؤ میں تو آپس میں کیا کومنیکیٹ کرتے ہیں اس پر دھیان دیجئے گا ساتھی آپ کا برا مان سکتا ہے ویسے ستیتی سمجھ رہے گی شنی چھٹے بھاؤ سے اور گروہ اسٹم بھاؤ سے دونوں کی درستی راشی سوامی بدھ پر رہنے والی ہے تو اے بھی وائیت لوگوں کے لیے رشتے کے پرستاو اس مہینے مل سکتے ہیں چھٹے وائی بین کے ساتھ کچھ وشیش آپ پلان کر سکتے ہیں اگست میں ویچار ملا کر چلنے کا پریاز کیجئے گا اٹھارہ اگست سے منگل آپ کی راشی میں آ جائیں گے جن کی چوتھے بھاؤ پر درستی رہنے والی ہے تو ماتا سے وادلواد ہو سکتا ہے ان کی صحت کا بھی آپ کو دھیان رکھنا ہوگا کتا آپ کے آپ کے مند میں اچھا رہے گا آپ کا سٹیمنہ اچھا رہے گا ان تاریخوں پر آپ کو کوئی خوشکبری بھی مل سکتی ہے 6, 15, 16, 17, 19 اور 25 تاریخ کنیا راشی والوں کے لیے اگست کے مہینے میں شب رہنے والی ہیں یہ تاریخیں آپ کے لیے جو شب گرہ ہیں ان کے انک اور نقشتروں کی گنہ پر ادھاریت ہے اس کے علاوہ 3, 7, 8, 26, 30, 31 ان تاریخوں پر ویرت کی جو بحث ہے وہ نہ کیجئے گا سفدانی سے چلئے گا ان میں کچھ اشبتہ آپ کو ہو سکتی ہے اگست کے مہینے میں ورت اور توہاروں کی اگر ہم بات کریں تو یہ ایسی تیسیا اور تاریخ ہوتی ہیں دن ہوتے ہیں جن پر آپ کا دھیاتمیک رکاس تو ہوتا ہی ہے لیکن ان ورت اور توہاروں پر آپ اپنی کللی میں آپ کے جو گرہ دوش ہیں ان کے لیے وشیش اپائے بھی کر سکتے ہیں تو اگست کے مہینے میں دو پرنیمہ رہنے والی ہے پہلی اگست کو شراون ادھک ماس کی پرنیمہ رہے گی اور تیس اگست کو بھی پرنیمہ رہے گی بادر پد سکرانتی سترہ اگست کی رہنے والی ہے اس کے علاوہ سولہ اگست کو شراون ادھک ماس کی اماوسیہ بھی رہے گی دان پرنے کے لیے پرنیمہ اماوس اور سکرانتی جو تیچیاں ہوتی ہیں بہت شوب رہتی ہیں شریعری وشنو کی اپاسنا کے لیے دو ایکادشی ورت رہیں گے بارہ اگست کو پرشوتمہ ایکادشی رہے گی اور ستائیس اگست کو پویترہ ایکادشی رہے گی روی پردوش ورت رہے گا تیرہ اگست کو اور سون پردوش ورت رہے گا اٹھائیس اگست کو چودہ اگست کو ماسک شیوراتری ورت رہے گی انپرا بھگوان شیو کی آپ وشیش پوزہ رادنا کر سکتے ہیں چار اگست کو شریعری جنیش چطورتی ورت رہنے والا ہے انیس اگست کو ہریالی سندھارہ تیج رہے گی اکیس اگست کو ناغ پنچمی رہے گی راؤ سے سمبندی دوشوں کے وشیش اپائے ناغ پنچمی کو کیے جاتے ہیں تیس اگست کو رکشہ بندن رہنے والا ہے تو کنیا راشی کے لیے اگست کے ماسک راشی فل میں بس اتنا ہی رام رام